جار یہ دیکھو یار یہ کبوتر آیا ہے ہمارے چد پر یار اس کو پکڑتا ہے بھی یہ اڑ گئی یار یہ لیے یہاں پہ آکے بیٹھتے رہتے ہیں ان کو گوسلا گوسلا بنانا شاید ہے وہ گئی وہ گئی وہ یہاں پہ بھی ان کے لئے رکھیں گے ہم دانہ پانی ہاں پہ تو کچھ ہے نہیں مگر یہ خالی پڑی گی یار تو ابھی نکالوں کی چھے اس کٹورے کو پانی داننا ہے کبوتروں کے لیے یہ کولنا پڑے گا یہ کل گیا کنوں سے اسی پڑی بھی ہے گنگی ہم رکھیں گے کبوتروں کے لیے ہم رکھتے ہیں یہ جہاں پہ تب پہلے تو ہم اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں اپنی مانوں کو دھوپ میں بیٹھو تم اچھے ایکٹیو ہو جاؤ یہ مانوں کا دانہ بھی ہمیں دیلا ہے اب یہ توڑا تو ہم کبوتروں کے لیے دالتے ہیں یہ توڑا دانہ دالتی ہے یہ لو یہ لو یہ لو رکو رکو اب کاؤ تو مزے سے ناشتب تمہارے لگا رہتے ہیں پانی اب مانوں کو دیں گے ہم پانی یہ لو مانوں کو آگے تمہارا پانی اسلام علیکم گوڈ ماننگ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریص سے ہوں گے تو یار میں نے مانوں کو دے دیا ہے ناشتہ اور کبوتروں کے لیے دے دیا ہے دانہ اصل میں سین یہ ہے ہم یہاں بنا رہے ہیں چھوٹا سا گیج پیٹ ہاؤس بنائیں گے اپنے پرندوں اور کچھ نئے مہمانوں کے لیے یہاں پہ ہم نیچے سے اپنے جتنے بھی آسٹریلینٹ ہوتے ہیں ہم اس کو کر دیں گے یہاں پہ شفٹ اور یہاں پہ چھوٹا پولا سا کوئی سیٹ اپ بنائیں گے پیارا سا کیونکہ یار میں نے یہ دیکھا یار ہمانے جو پرندے ہیں مانوں کو سمیت بیمار ہو رہے ہیں کیونکہ سردیوں میں ہم نے ان کی سیٹنگ بنائی نہیں تھی مانوں بھی بچاری بیمار ہو گئی پنجرے کو کاک آگے پنجرے میں اس کے ٹانگیں پس جاتی ہیں تب ہی اس کے ٹانگیں خراب ہو گئے اور آسٹریلینٹ ہوتا ہے دن پہ دن ابھی دو آسٹریلینٹ ہوتے ہیں اور بیمار ہیں مرنے والے ہیں مرنے کے آرد پہ میں اس کو دوائی دے دیئے ہیں اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم بنائیں ایک گیرس پیٹ ہاؤ چھوٹا سا جہاں پہ ہمارے کچھ میمان نئے جو آئیں گے ہم نئے پیٹ ہاؤں پہ چھوٹے چھوٹے ہم خوبصورت سے کوئی پیٹس لے کر آئیں گے جیسے خرگوش کبوتر اور بھتک وغیرہ لانے کا سوچ رہا ہوں میں اور ان کو ہم یہاں رکھیں گے انشاءاللہ تو ہم یہاں کی ابھی کریں گے بلکل صحیح طریقے سے صفائی یہاں جو ابھی کبار وغیرہ پڑا ہے ان کباروں کو ہم نکال کے باہر پہ دیں گے بیش دیں گے تو یہاں پہ ہم ابھی سیٹ اپ دالیں گے انشاءاللہ پہلے آج جو ہم کریں گے ان کی صفائی یار یہ جو حزیر ہے ابھی تک سو رہا ہے یہ مجھو خود اکیلے ہی اٹھا کے وہاں رکھنا پڑے گا چلو جب تک آ جائے گا اب چھوٹے پوٹے سامان اٹھا ہی لیتے تو یار چلو سٹارٹ کرتے ہیں یہ تو ایک رسی ہے ہم نے میں باندھی اس کو پہلے کولتے ہیں بار بار میرے سر میں لگ رہے گا یہ یہاں سے گلے گا اب یہ یہ ہم نے کول دیا اس کو لپیٹنا ہے یار رسی تو ابھی ہم نے کول دی ہے اب ہم اپنے گملے کو کیونکہ سامان جو ہے ہمیں رکھنے ہیں اندر کے یہاں کبار جمع کرنا ہے اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں یار ابھی اسے سو رہا ہے اب یہ سب سامان مجھے اکھیلے ہی خود اٹھا کے یہاں لے جانا پڑے گا پیٹی بیٹی چلو جب تک یہ اوڑی آئے گا چھوٹے بوٹے سامان جو جب تک ان کو تو میں اٹھا دوں تو یار مجھے در لگ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر کافی دنوں سے یہ پیٹی بغیرہ اور اس سب سامان پڑے ہوئے ابھی چپکلی چھوئے ہوئے ہم نے چلو یار آپ نے اس کے جو زیر ہی اٹھایا ہے پہلے زب آنے ہوں کو ہی اٹھانے پڑے ہیں پہلے تو ہم یہ کام کرتے ہیں باری باری سامانے یار پہلے اس کو جو کام کی سامان اس کو سائٹن میں کر دیتے ہیں ونہ پر ہمیں صحیح پکڑ کے ذریل کر دیتے ہیں موسیقی باری اوزیر بھی آگے کتنا سوتے ہو تم یار کب سے ویٹ کر رہا ہوں دے ہو سب کام بینے کھیلے میں کھر لیا یار کتنا سوتے ہو کب سے میں ویٹ کر رہا ہوں اچھی بات کیوں ہے چلو یار میں نے اوزیر سوچا ہے ہاں پہم ایک چھوٹا سا گیج بناتے ہیں کیا بولتے ہیں بہت اچھا سوچا ہے اچھا سوچا ہے بہت اچھا سوچا ہے پہلے ہی سوچ کہا تھا چو میں سوچ رہا تھا وہ تمہیں سوچا ہے اچھا ابھی تک تو نیم میں ہوں میں کہا ابھی بھی نیم میں ہوتا ہوں چلو یار ابھی میں نے اتنا سمال یہاں رکھ دیا ہے ابھی آؤ ہیلپ کرو اور یہ ہمیں اٹھا کے واپس باہر لے آنا ہے اس کو لیکن یہاں پہ عجیب سب باری بھی کافی ہے آج کیا لانے کا سوچ ہے یہاں پہ بس سوچ ہے بس وہ ایک سرپرائز ہے اب یار اس کو اٹھاتے ہیں جلدی آؤ اب یار اس کے اوپر پیٹی رکھتے ہیں یہ اٹھانے کے بعد اس کے اوپر پیٹی آنے ہیں یہ نو پکڑو ابھی یہ جو سامان جو پیلا ہوئے نا اس کو اب ہم اٹھا کے پیٹی کے اوپر رکھ دیں گے صحیح ہے پھر اس کی یہاں پہ جادو وادو لگا کے اور چھوک وغیرہ بھی فیجال ابھی اس کو یہاں رکھتے ہیں یہاں جادو لگا دیں گے ابھی چوٹے چوٹے سامان اس کو اوپر رکھتے ہیں انہیں یہ پیل جائے گا وہ نمی آگیا پھر صحیح سے ہمیں ڈالٹے گی تو یار بہت مطلب کام کر دیا ہے پہلی بار واقعی ابھیر صحیح کہہ رہا فرس ٹیم اتنا کام کیا ہے اور یہ ہم نے صاف فاف کر کے دیکھ لے پہلے ایک کیسہ تایار بہت بیٹ ہے یار ان لوگوں ہیں پتہ نہیں کون سے زمانے کے اس پہ سوان پڑے ہماری والدہ کے ہر گھر میں نے ایک پیٹی ہوتی ہے صحیح ہے اس میں ہماری والدہ کے پتہ نہیں کون سے زمانے کے قید آزم کے بھی پرانے زمانے کے سوان پڑے ہوتے ہیں تو اس میں یہ موجود ہیں تو اس کو آگے پیچھے کرتے تو امی ہماری ہو جائیں گی بہت گھرم گھسے میں ہو جائیں گی تو اس طریقے سے ہم نے محبت نے ہاں سے اٹھا کے اس کو بہت شفٹ کرتی ہے تو زیر کیا ارادہ ابھی کارپنٹر کو لے کر آئیں گے وہ دیکھے گا بتایا گا کیا سمان کی ضرورت ہے اس کے بعد پھر ہم بنائیں گے ایک چھوٹا سا پیٹ ہاؤس جس میں بہت سی چیزیں رکھیں گے بس انشاءاللہ میرا جو میرا مائنڈ ہے نا بس محنت کرنا ہے اور آپ لوگ کی سپورٹ فرست آپ لوگ سپورٹ کر رہے گے تو انشاءاللہ یہاں پر ایک سے ایک پیٹ بغیرہ ایک سے ایک چیز لے کر آئیں گے ماشاءاللہ اس کو زو ٹیپ کا بنا دی گے پورا زو لوگ زو کر دیں گے اس کو لوگ زو کی طرح ہو جائے گا انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے بنایا تھا کافی بکریوں بکریوں یہاں پہ آتا کہ ہم لوگ چھوٹا جانور بھی لے کر رہے تھے گائیں گائیں بھی لے کر رہے تھے مگر ختم کر دیا بلکل ٹائم ہی دے پا رہے تھے تو انشاءاللہ اب عزیر اور میں کوشش کریں گے آپ لوگوں کی سپورٹ سے تو یار سب کام ماشاءاللہ سے مکمل ہو چکا ہے عزیر نے بہت زیادہ ہی کام کی ہے تو تک کے بیٹھا ہوئے بچارہ تو اب میں یہ بچارے پودوں کو پانی نہیں دیا آپ ان کو پانی دیتے ہیں ہم پودوں کو پانی دیتے ہیں ان کی جو خوشبو ہے نا بلکل الگی وائبز لے کر آتی ہے پتہ نہیں یہ الگی نشہ ہے اس مجبوعوں میں اسے لگاو اور ہمارا ہمارا ہم سے لگاو بیٹھا اسے کیا ہو گیا بیٹھا ہی کیا اب یہ پنجرے کو ہمیں کام کرتے ہیں جب تک کہ یہ ساف ہو چکا ہے جہاں اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں اپنی دیگوں میں جب اللہ کلین کرنا ہے ساف کرنا ہے پہلے ہم اس کو اٹھاتے ہیں ہمارا پرانا سامان پڑھا ہے ہمارا پرانا تیرے مانو جو ہے نا اس میں جب آئیتی مانو جب ہم لے گا رائدے مانو کو تو اس میں رکھا دم نے مانو کو اس میں رکھا دم نے مانو کو اسے آڑا یار اس کو اٹھا کے ہمیں یہاں رکھتے ہیں اپنی جگہ بھی تو کھلیر ہو جائے ساف ہو جائے بچ 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 جب بچ 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 کے زرم آرے شادی بھئی اب کیا باقی ہے کیا کرنا ہے بس یار ابھی اس پیری جو بھارا پرانا گیچ پڑھایا ایس کو بھی ٹھوڑا سکرنا ہے باہر بکک اس کو دو دو نا اس کو میجہ ہی سوش رہا تھا ابھی دو کے ٹھوڑا دوبارا اس کو سیٹ کر دیں گے کارپنٹر کو بلا کے اس کو دیگائیں گے کس طرق اس کو پیٹ آؤ بنایا ہے اسو میں ہمارے کچھ مہمان جو ہاں وہ آکے یہاں پہ سکون سے رہیں اور جو آسٹیلین ہمارے دوتے ہیں وہ سیٹ اپ ختم کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں شفٹ کر دیں گے جتنے بھی آسٹیلین دوتے ہیں وہ سب کم یہاں شفٹ کر دیں گے کیونکہ وہاں پنجرہ بلکل ختم ہو چکا اور ٹھنڈی ہوا جاری تو اس سے وہ بیمار ہویا ہے اور کچھ ایکسپائر بھی ہو رہے ہیں تو سوچا ہے کم جوڑے ہیں تو اس کو یہاں اوپر کا آدھو کو اوپر آدھو کو نیچے شفٹ کر دیں گے انشاءاللہ تو بھائیے فائنلی اس کو ہم لوگ دھو رہے ہیں پھر اس کو رد دیں گے ہم دوب پہ تاکہ اس کو زنگ مگنا لگے سوکھنے کے لیے زنگ تو ایسے بھی لگے گا اس پر سوچتے شاید پھر کلر بھی کر دیتے ہیں دو جوڑے تو آئی جائیں گے نا دو مٹکے اس میں بھی اوٹ لگائیں گے بھی نیچے سے دو مٹکے اور نیچے لگیں گے دو مٹکے پہلے سے اوپر لگے میں یعنی کہ چار چار دانیں نیچے آ جائیں گے نا چار اوپر چار نیچے باگی نے فنچے بھی لے گا رہا ہو گا فنچے پہلے بھی رکھے ہو جائے ختم ہو گا دوبارے سے فنچے وغیرہ لے گا رہا اور سریلن کی نسل وہ جلدی بڑھتی ہے سڑدھیوں میں انڈے بچے کرتے ہیں لیکن نزدہ فا بریڈنگ انہوں نے صحیح نہیں کری سیٹم بلکل خراب ہو چکا ہے نا دہان نہیں دے رہے باقی دوائیاں وغیرہ بلکل خراب ہو جائے بٹکو بھی پانی مارو تو فائنلی یار ہم نے اس کو دو دال کے بلکل نیو کر دیا نیو تو نہیں بلکہ اس میں بھی کلر بھی ہونا باقی ہے باقی اس میں ہم آسٹلی ڈینٹو تو اس میں آ جائیں گے باقی حضیر اب اس کو اٹھا کے ہم یہاں رکھ دیتے ہیں کیونکہ جگہ کلیر ہو جائے اور رسی دوب میں رہنے اچھا چلو سہیے اس کو سہیے دوب میں رن لیتے ہیں تو کام ہمارا پورا ہو چکا ہے اب اس کو دوب میں رکھ رہے ہیں یہ کام جو ہے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو بلکل ہی پانی چا کریں بلکل کیا ابھی بھی یہ حال ہے کراچی میں گیس نہیں اور گیس کون ہے مگر گیس نہیں ہے فائنلی کام بلکل کمپلیٹ کر دیا ہے اور بہت زوروں کی لگی یہ بھوک تو انشاءاللہ تھوڑے بہت کام ہے کل کے دن میں چھوڑ دیتے ہیں اور کل بھی ہمیں کام کرنے اور یہ جو ہے گیس بند کر دیا ہے پانی گھرتا رہتا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں امید ہے کہ آپ لوگ کے ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ لوگ کی سپورٹ چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کرے گا لائک کرے گا شیئر کرے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنے کے اتنا ہی اللہ حافظ